موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد آمیر بدر مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان میں غیر ملکی انیورسٹیوں کے قیام کے لیے یو جی سی نے جاری کی رہنمائیانہ خطوط کیو ایس ایشیا انیورسٹی رینکنگ دوہزا چوبیس کا اعلان اور بیہار میں اسازہ کی بھرتی کے دوسرے مرحلے میں پچاس ہزار سے زائد اسامیان اور اب خبروں کی تفصیل انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے غیر ملکی انیورسٹیوں کے داخلے کی اجازت دینے والے رہنمائی خطوط کو ہتمی شکل دے دی ہے foreign institutions intending to establish campuses in India یو جی سی زوابط دوہزار تئیس کے تحت بیرون ملک انیورسٹیوں کو ہندوستان بھر میں کیمپس قیام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ عالمی درجہ بندی میں سیرفہرست پانچ سو انیورسٹیوں میں شامل ہیں غیر ملکی انیورسٹیاں اپنے داخلے کے عمل فیس کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گی اور اپنے کیمپس میں فنڈز واپس بھیجنے کے قابل بھی ہوں گی ہندوستانی کیمپس کے لیے بھرتی ہونے والی فیکلٹی کو ہوم کیمپس میں مطلوبہ اہلیت کے مطابق ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہندوستانی کیمپس میں بھرتی ہونے والی فیکلٹی کو کم از کم ایک سمسٹر تک ملک میں رہنا ہوگا یو جی سی کے چیئرمین ام جگدیش کمار کے مطابق سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کی بنیاد پر یو جی سی نے زوابط کے مسوعدے میں ترمیم کی ہے ترمیم شدہ دستاویز غیر ملکی اداروں کو ہندوستانی سرزمین پر ایک سے زیادہ کیمپس قائم کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے غیر ملکی انسٹیٹیوٹ کو ہر کیمپس کے لیے یو جی سی کو الہدہ درخواست جمع کرنی ہوگی عالمی انسٹی رینکنگ کے لیے مشہور کیو ایس رینکنگ نے اپنا ایشیائی ایڈیشن جاری کر دیا ہے یہ ایڈیشن اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے جس میں پچیس ممالک سے تعلق رکھنے والے آٹھ سو چھپن ادارے شامل ہیں درجہ بندی میں مختلف میارات کی بنیاد پر اداروں کو جگہ دی گئی ہے جس میں عالمی شناخت، تحقیقی صلاحیتیں، تدریسی وسائل اور بین الاقوامیت شامل ہیں دوہزار چوبیس کی درجہ بندی میں کسیر تعداد میں اداروں کو جگہ دی گئی ہے ان میں سے ایک سو اٹھالیس ادارے پہلی بار شامل کیا گئے ہیں اس فہرست میں پیکنگ انیورسٹی نے مسلسل دوسرے سال بھی اول مقام حاصل کیا ہے جبکہ ہانگ کانگ انیورسٹی دوسرا اور سنگاپور کی نیشنل انیورسٹی نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے کیو ایس رینکنگ میں ایشیا کی کل آلہ آٹھ سو سنتاون انیورسٹیاں درج ہیں جس میں ہندوستان کی ایک سو اٹھالیس انیورسٹیاں بھی شامل ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں ایک نمائیہ اضافہ ہے اس کے بعد چین ایک سو تینیس انیورسٹیوں کے ساتھ اور جاپان چھانوے انیورسٹیوں کے ساتھ شامل ہے جبکہ میانمار کمبوڈیا اور نیپال نے درجہ بندی میں پہلی مرتبہ شرکت کی ہے بیہار پبلک سروس کمیشن نے بیہار میں میڈل سیکنڈری اور ہائل سیکنڈری سکولوں میں سکول ٹیچر کی جاری بھرتی کے لیے سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اسادزہ کی بھرتی کے لیے پہلے مرحلے میں انہتر ہزار سات سو چھے اسامیوں کا اعلان کیا گیا تھا اب دوسرے مرحلے میں پچاس ہزار دو سو تریسٹ اضافی نششتوں کا اعلان کیا گیا ہے بی پی ایسی ٹیچر بھرتی مہم کے موجودہ مرحلے کا مقصد ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو ستر اسکول ٹیچر کی اسامیوں کو پھر کرنا ہے اہل امیدوار پچیس نومبر تک اپنی درخواستیں سرکاری متعلقہ ویب سائٹ پر جمع کر سکتے ہیں اس سی اس ٹی فی میل پی ڈابلو ڈی امیدواروں کے لیے درخواست کے فیض دو سو روپے ہے دیگر زمروں کے امیدواروں کے لیے فیض سات سو پچاس روپے ہے مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں انڈیا انٹرنیشنل سائنس فیسٹیول دوہزار تئیس ہریانہ کے شہر فرید آباد میں سترہ سے بیس جنوری دوہزار چوبیس تک منقض ہوگا بھارت کا سائنس کا یہ بڑا میلہ فرید آباد میں ٹرانسلیشن ہیلتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیول اور بائیو ٹیکنالوجی کے محکمے کے علاقائی سینٹر کے کیمپس میں منقض ہوگا اس سال کے فیسٹیول کا موضوع امرت کال میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی عوام تک رسائی ہے آئی آئی ایس ایف دوہزار تئیس کا مقصد بڑے پیمانے پر عوام اور طلبہ اساتزہ سائنسدانوں محققین سنت کے پیشہور افراد کاروباری افراد سائنس کمیونیکیٹر اور مختلف سطحوں کے حامل افراد کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے آئی آئی ایس ایف دوہزار تئیس میں کل سترہ موضوعات کے تحت سائنسی حاصل یابیوں کو نوم آیا کیا جائے گا جس کے تحت اس میں حصہ لینے والے اور عام لوگوں کو اس کے مختلف فوائد بتایا جائیں گے اس میلے میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین کے سیمینارز مقررین کے ساتھ بات چیت نمائشوں مقابلوں ورکشاپس ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے والی سرگرمیوں اور ٹیکنالوجی سے متعلق شو جیسی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سبھی متعلقہ فریقوں سے ربط و ضبط کیا جائے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک اسوسییٹ پروفیسر راہل راما گنڈم کو ملک کے پہلے وزیراعظم کی ایک سو چونتیسویں یوم پیدائش کے موقع پر جواہر لال نہرو فیلوشپ دوہزار تئیس سے نوازا گیا ہے یہ فیلوشپ جواہر لال نہرو میموریل فنڈ کی طرف سے راما گنڈم کے پروجیکٹ پاور پامفلیٹ 4 that transformed indian politics and why india now needs a fifth one پر دیا گیا ہے یہ فیلوشپ دو سال کی مدد کے لیے دی گئی ہے اور ہر ماہ ایک لاکھ روپے کا وزیفہ اور سالانہ پچھتر ہزار روپے کنٹی جنسی رقم دی جائے گی اس سے قبل راما گنڈم کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن راج سبہ نیو انڈیا فانڈیشن اور نیشنل فانڈیشن فار انڈیا سے فیلوشپ حاصل ہو چکی ہے مہاراست کی مراتی لینگویج یونیورسٹی دوہزار چوبیس پچیس سے اپنے تعلیمی سال کا آقاز کر رہی ہے یہ یونیورسٹی امراؤتی ظلے کے ردہ پور گاؤں میں واقع ہے مہاراست کے ہائیر اینڈ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق اس انڈیو سٹی کے قیام کا مقصد ریاست کی سرکاری زبان کو محفوظ رکھنا اور اسے فروغ دینا ہے مادری زبان کے ذریعے ایسے کورسز پیش کرنا ہے جو روزگار کا باعث بن سکے سنت پر مبنی نصاب بنانے کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی ریپورٹ کمیٹی نے پیش کر دی ہے اور توقع ہے کہ انڈیو سٹی آئندہ سال میں کام شروع کر دے گی چھے رکنی کمیٹی کی سربراہی معروف عدیب اور مہاراست راج ساہت اور سنسکرت منڈل کے چیئرمن سدانند مورینے کی ہے اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان میں غیر ملکی انڈیو سٹیوں کے قیام کے لیے یو جی سی نے جاری کی رنمیانہ خطوط کیو ایس ایشیا انڈسٹری رینکنگ دوہزار چوبیس کا اعلان اور بیہار میں اسازہ کی بھرتی کے دوسرے مرحلے میں پچاس ہزار سے زائد اسامیہ اور آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی